بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ نے اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و افیسی ہوں گے آج کا یہ عمل بے اولاد حضرات کے لئے نہائیتی خاص عمل اس عمل کو ہمارے ایک بہن نے کیا ان کی شادی کو آٹھ سال ہو کے اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی صرف تین دن انہوں نے یہ عمل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین دن کے اندر اندر انہیں اولاد کی خوش خبری سنا دی یہ عمل جس نے بھی کیا ہے اللہ پاک نے انہیں کامیابی ادا کی ہے اور ان کی خالی جھولیوں کو اللہ پاک نے بڑھا ہے تو میری بہن اور بھائیوں اگر آپ بھی پریشان ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کے لئے ترس رہے ہیں تو آج کا یہ عمل میرے بتائے گے طریقہ کار کے مطابق پورے یقین کے ساتھ کر لیں یقین کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد سے جلدی آپ کو اس کا جو موجزہ ہے وہ عطا ہوگا اور اللہ پاک آپ کی خالی جھولی کو بڑھ دیں گے اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور یہ عمل کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے ہیں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کے لئے ترس رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ان کے وسیلے سے اللہ پاک انہیں جلد جلد اولاد کی خوشخبری عطا کر دے اور ان کی جو خالی جو علیہ اللہ پاک اس کو بڑھ دے آمین تمام میری بہن اور بھائی کومنٹس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہن اور بھائیوں اولاد اللہ پاک کی طرف سے ایک خوبصورت نعمت ہے شادی شودہ جوڑا جو ہے شادی کے بعد اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے جلد جلد اولاد دے دے جن میری بہن اور بھائیوں کی شادی کی جلدی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی جن پریشانیوں اور مشکلات کا انہیں سامنا کرنا بڑھتا اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں اللہ پاک کسی کو بھی اولاد کی نعمت سے محروب نہ رکھے آج کے یہ عمل انشاءاللہ بہت خاص عمل ہے اور یہ وظیفہ بہت مجرب ہے یقین کیجئے تین دن کے اندر اندر آپ کو خوش خبری مل جائے گی اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے اگر تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو اس عمل کو آپ نے پھر گیارہ دن تا کرنا یقین کیجئے جلدی ہی اللہ پاک آپ کی خالی جھولی کو بڑھ دیں گے تو آج کا یہ عمل جو ہے آپ نے نمازِ اثر کے بعد ادا کرنا ہے یعنی نمازِ اثر جب آپ نے پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے نمازِ اثر پڑھنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ یہ عمل آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر کرنا ہے اور یہ عمل جب آپ نے کرنا ہے آپ نے اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھ لینا ہے اور اس پانی پر آپ نے پہلے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں ایک تسبیح یعنی درود پاک پڑھنے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا محمدی وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں تو ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سورت علم نشرا یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر تیس میں مجود ہے اس کو آپ نے ستر مرتبہ یعنی سیونٹی ٹائم آپ نے پڑھنا ہے سورت علم نشرا کو اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ دو نام یا مصورو یا اللہ ان دو ناموں کو آپ نے تین سو تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے یعنی تری ہنڈر تھرٹی تری ٹائمز آپ نے یا مصورو یا اللہ یا مصورو یا اللہ آپ نے پڑھ لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے گیارہ مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے آیت القرصی کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے آیت القرصی کو گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک تسبیر درود پاکی پڑھنی ہے درود پاکی ایک تسبیر پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے یقین کامل کے ساتھ اولاد کے لیے اور اللہ پاک سے اس طرح سے دعا کرنے کہ اے میرے پاک اللہ اکیلی ذات آپ کی اچھی لگتی ہے ہم تو اولاد والے اچھی لگتے ہیں اور ہمیں جلد اجلد اولاد کی خوشی اتا کر دی ہماری جو جولی اللہ پاک اس کو بھڑ دے اور ہمیں جلدی سے جلد نیک اولاد اتا کر دی تو اللہ تبارک و تعالی سے اپنے دعا کرنے ہی یقین ایک عمل کے ساتھ جب آپ یہ عمل کر لیں گے اور اللہ پاک سے دعا مانگ لیں گے تو آپ نے اس پانی پر پھونک مار دینا ہے تین بار آپ نے پھونک مارنی ہے تین پھونکیں آپ نے اس پانی پر مارنی ہے اور پھر اس پانی کو دونوں جو میاں بیوی ہیں ہسپنڈ وائٹ دونوں نے وہ پانی پی لینا ہے یہ عمل اثر کی نماز کے بعد یہ آپ نے کرنا ہے اور تین دن تک یہ عمل کریں اگر تین دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ نہیں آل ہوتا ہے تو گیارہ دن تک یہ عمل کریں یقین کیجئے جلد ہی اللہ پاک آپ کو خوش خبری عطا کر دیں گے تو یہ عمل آپ خود بھی کریں اگر آپ پریشان ہیں اولاد کی نماز سے محروم ہیں اولاد کے ترس رہی ہیں اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ